اسلام علیکم دوستو مائے ہمارے دوست صدیان حسین مہا فجر چینل تیمہ کے بھلکار چمات ہو جیئے تر سندھی میں معلومات جنگ جو ہی سلسلوں سے شروع کروا ہے انشاءاللہ جتروں سے نتی سکتو اسلام سندھی میں سائنس فلکیارت اور کمپیٹریزی جاندی دیدہ سی توہاں سبنی سندھی دوستر کی گزارش آئے ترسانی چینل کے سبسکرائب کیو ویڈیوز کے لازمی واش کرے پہنچی قیمتی کمنٹ کرنے کیا سائے خبر پر رہتا سائے یہ ویڈیو میں کیڑی کامی آئے سیجے کا برندر تاروہ ہے جتے ہر گھڑی مادو جہوری رچہ نیکریل فشن ذریعے توانہی میں تبدیل تھی رہا ہے سیجے میں تقریباً وہ کیمیائی عمل تھی تو جہ کو ہیڈران ہیڈروجن بام مجھے دھماکے میں تھی تو ہنامل میں ہیڈروجن گیس ہیلیم میں تبدیل تھیانجے کرے توانہی روشنیاں گرمی جی شکل میں خارج دیئے تھی سیجے جو قطر زمین خان ایک سو نوم دفعہ بدو آئے انہ میں ہیڈروجن ہیلیم گیس پاتی وجہ تھی سیجے جی ستہ جی گرمی پدھ ساٹھا پنچہ ہزار سینٹی گریڈ آئے جنات سیجے خان خارج دینا روشنیاں گرمی انتہائی قلیل مقدار میں گھٹ پہنچے تھی افق وقت سبو جو جنا سیجے ابریل نظر اچھے تھو حقیقت میں اوہو اٹھ منٹ پہرے ابری چکو ہندو آئے سیجے جی روشنیاں ساندھائی پانچن میں پندرہ کروڑ کلومیٹر جو سفر تیہ کرے تھی اے زمین تیپا چن میں ساڑھ آٹھ منٹ لگن تھا ایڈی ریت جنا سیجے کے لتھل لساؤں تھا حقیقت میں اوتے موجود نہ آئے ہندو اے ساوہ آٹھ منٹ پہرے لہی چکو ہندو آئے سیجے نظام شمسی جے مرکز میں واقعہ ہے زمین گرہ اوپ گرہ این بیا جسم سیجے چوفیر گردشکن تھا سیجے جو مقدار نظام شمسی جے کل مقدار نوانوے سے کڑو جے تروائے سج زمین خان تقریباً چوڑہ کروڑ پنجانوے لکھ اٹھانوے ہزار کلومیٹر پر آئے ہندی جی روشنی زمین تیپا چن میں اٹھ منٹو انوی سیکنڈ وٹھے تھی ہی فاصلو سال بھر یقصان تھو رہے ٹرے جنوری تے ہی فاصلو سب خان گھٹ چوڑہ کروڑ ایک ہتر لکھ چار جلائے تے سب خان ودیک پندرہ کروڑ ایک ہی لکھ تھیے تو سجمہ اچڑواری روشنی زمین تے تمام حیات کے خاد خوراگ فرام کرے تھی زمین تے موسمان جی تشکیل جو سبب بن جیتی سجی ستہ بنیادی طورت ہے ہیڈروجن ہیلیم جی ٹھیلہ ہے ہیڈروجن جو تناسب تقریباً چوہتر سیکڑو مایو یا بیانوے سیکڑو مقدار آئے ہیلیم جو تناسب تقریباً چووی سیکڑو مایو ستہ سیکڑو مقدار آئے اور نگا سوائے بیانسر لوہ نکل آکسیجن سلفر میگنیشیم کاروان نیون کیلیشیم این کرومیم محدود مقدار میں موجود آئے فلکی جماعیت بندی میں سجی جو جو جی ٹو وی آئے اندھے جو مطلب پنجہزار ست سو اسی کیلون پنجہزار پنسو دہ درجہ سیکڑو آئے سجی جو رنگ سفید آئے جرہاں سجی روشنی فیضا ماں گزرے تھی ٹروڑ فوڑ جے کرے زردان جڑی نظر چھے تھی ہی روشنی جو ڈری خلل رو delegation ہیٹ لانتی اندھے ان جو اثر غٹ تھی ونے تو نجی دے تور نیرانجڑیں نفشی روشنی نکری ونے تھی باقی ڈری خلل رو انسانی اکھ کھے پیلو ندر چند تھی آسماان جو رنگ او نجے الگ ثیانوارے نیر روشنی جکرے ندر چھے تھی سجھ نکرنے یا لہن وقت جرن سجھ آسمان جے اٹھاں تھیے تو تو روشنی کے اسانتائیں پہچان لائے انجا ودیگ ہوا ماں گزرنوں پہے تو جنجے کرے ہی اثر انجا ودیگ شجید تھی ونے تو آئے سجھ جی روشنی آسان کے نارگی یا گاڑی نظر اچے تھی سجھ جے دھاراؤں میں سادیوں اے وچھروں ذاتی دھاتی لیکوں پاتیوں اے ننچیوں انخواں سوا ہیڈرو جن ہیلیم جن کمزور لیکوں پاتیوں اے ننچی انہ جی درجہ بندی میں وی انگال جی نشاندی کرے تھی تس ستارن جی اکسریت وانگورو سنجب مین سیکیون ستارو آئے ایتارو پانجے ودیگ توانائی ہیڈرو جن جی رچا ماں پیدا کرے تھو جے ماں ہیلیم جاں مرکز پیدا تھا تھا اسان جی کا کشاں میں جی ٹو جماعت جا تقریباً ڈھک کروڑ تارہ آئے سجھ جے کے پیریں گیر اہم آئیں ننڈو تارو سمجھو بھی دو ہو پڑھانے معلوم تھی چپا آئے سجھ جے اسان جی کا کشاں جے پنجاسی سے کڑو تارن خان جے کے اکسر گاڑا تھے انتا انہان خان ودیگ روشن آئے سجھ کھیرائیں کا کشاں ملکی وے مرکز چوفہر چوووی یا چھووی نوری سال جے جے اسلی تے گردش کرے تھو اے پنجوی پوائنٹ زیرو کا باوی پوائنٹ پنج کروڑ سال میں ایک چکر پورو کرے تھو انہان شکر کے کشاں سال چے بھائے نجیب نداری رفتار آر بیٹل سپیڈ لگ بھگ بس سو ایک ونجا کلومیٹر فی سیکنڈ آئے ایڈی ترہ سجھ تقریباً ہر یارہ سو نوے سال میں ہک نوری سال یا ہر ستہ دیاں میں ایسٹرونومیکل یونٹ ہک فلکیاتی اکائی جو فاصل ہوتا ہے کرے تھو اسانجے کا کشاں بھا کاسمک مایکرو ویب یا بیگراؤنڈ ریڈیشن سی ایم بی جے مقابلے میں سجھ پنسو پنجا کلومیٹر فی کلاک جی رفتار سان سمتار ہائیڈراجی جھرمٹ لے حرکت کرے رہوا ہے انہ کے ملائے سی ایم بی جے مقابل سجھ ٹری سو ستر کلومیٹر کل رفتار سان کرٹر یا لیو طرف رما دھوا ہے سجھ کیرائیں جی جے حصے سان گھزری رہوا ہے انہ میں اسانجے ویجوترین پنجا ترن میں جے کے زمین خان ہک سو ون پوائنٹ سکس پلس پورٹین کلومیٹر جے مفاصلت ہے انہ سجھ مائج لیاز کا چوتھے نمبر آئے چوتھے نمبر دے آئے سائنس دانان مطابق سجھ جی ستہ دے گیر معمولی سکون یا ترساو جو سامن ہو آئے یا آسان لبزن میں یہ کھنی چاہ جے تسجھ انہا سمی رہوا ہے سجھ جی عمر تقریباً دہرب سال تائیں آئے جن کا پوائے گاڑھے گولے میں تبدیل تھی آئستے آئستو تھا دو تین دو ہوئے ہو انہ کائنات میں لکھا سجھ ان شمسی نظام وجود آئے ہیں آسان جے سجھ جی عمر تقریباً ساڑھا چار عرب سال آئے ہیں پانچے نظام شمسی جے گرہن کے چار عرب خان پنچہ عرب سال انتیں روشنی ہیں گرمی ڈیسے گے تو ایک عرب سال جے دوران سجھ جی گرمی پادہ میں تقریباً ڈہ سکڑوں اضاف ہوتی ہے تو جن جو اثر نظام شمسی جے گرہن تے پوائے تو سجھ جمیں گرمی پدہ جے تبدیل انجھے کرے لکھ بک ایک عرب سال پہ رہے ہیں آسانی زمین جو ماحول زندگی جہاں مہانک تھے ہو ہیں لکھ بک چار اخام پنچ عرب سال تائیں سجھ جے قائم رہی سکے تو نظام شمسی جے بارے میں خیال کئے ہوئے تھو ہی نبولائی نظریہ جے مطابق وجود میں آئی ہی نظریہ ہماویل کینٹ سترہ سو پنچ منجہ عیسوی میں پیش کرے ہو ہن نظریہ مطابق چار ارب سٹھ کروڑ سال پہ رہے ہیں ایک وڈے مالک کیوں لی بادل جی سکلی دھنام گریویٹیشنل کولیپس جے کرے نظام شمسی وجود میں آئی ہے یہ بادل شروع میں پانچ عرب ست میں کئی نوری سال تے محیط ہوئے ہو اے وہ خیال آئے تو ان جے دھنام ساں کترن سترن جنم وڑت ہوں گو کدیم شاہبن میں ایڈن امسرن جا مقدار یا زڑا پاتا ویان جے کہ صرف بڑن فارٹی سترن ایکسپلوڈنگ سٹارز میں تشکیل پائن تھا انما ظاہر تھی یہ تو تسج جی تشکیل ستارن جے کہ ایڈے ستارے جھرمٹ سٹار کلسٹر میں تھی جے کو تقریبا جے کو قریب پہ جے کئی سپر رواج دھماکن میں ہوئی ان دھماکن ساں پیدا تھی نڑ دھوڑی نڑ لہرن شاک ویوز پہ جے پاڑے جے نبولائے جے گیسی مادے تے دباو جی ودیک گیسی گھاٹا ہی جا کھتا پیدا کرے چھوڑا جی سانسے جے تھانڈ جی ابتدا تھی انہاں گھاٹن کھتن میں سکلی قوت کے بہتر توڑتے ہیں اندرونی گیسی دباو تے کابو پائن جو موقع ملی ہوئی پوئے ہی کشش سکل پورے بادل جی کولیپس جو سبب بنے ان گیسی بادل جو وہ اس سوجے کو بعد میں شمسی نظام بنے ہو پہنجے قطر میں قریبا ست ہزار خان وی ہزار فلکی اکائن ایسٹرونومیکل یونٹ تھے مبنی ہوئے ہو انہاں جی مقدار ہانو کیسی جے مقدار خان ودیک ہوئی ان کے فلکی مائر اگونو شمسی نیبولا چمن تھا جین جین نیبولا سکڑیو زاویائی میار حرکت کنزرویشن آف اینگلر مومنٹم بدنی ہوئی جین جین مادون بادل جی مرکز میں کٹھو تھیند ہوئی ایٹمن جی پان میں ٹکران جی تقرار جی انتہائی توان فرکیونسی بدنی ہوئی ایٹمن جی کرے مرکز میں گرمی پد بدن لگو مرکز جیتے تمام گھنوں مادو کٹھو تھی چکوئیو وہ گرم خان گرم تھی دو ہوئیو ان جو گرمی پد باقی بچل بادل دے مقابلے میں کافی بدیک تھی ہوئیو گردش کشس سکل گیسی دبا ایٹمن مقناتی سی کوتنجیہ سریٹ سکڑیل نیبولا آیستے آیستے گردش کندو سیارن خان اگر تشتری میں تبدیل تھی ان شروع تھی ہو جن جو قطر تقریباً بسو فلکی اکائیوں ایسٹرونومیکل یونٹ ہوئیو جن جے مرکز میں گرم آئی بھاٹ ہو جنم بھنر ستار ہوئیو تقریباً ڈہ کروڑ سال خان پویس سکڑیل نیبولا جے مرکز میں ہیڈروزن جی کھاٹ آئی این دبا اترو ہوئی جو مرکزی کٹھان جو عمل شروع تھی ہو مرکزی کٹھان جی رفتار ان وقت تائیں ودھن دی ہوئی جیسی تائیں آپ سکونی توازن ہائیڈرو اسٹیٹک ایکیولیبرم پیدا نہ تھی ہو انہوں وہ کہتے مرکز ماں پیدا تین دھڑ توانا ہی دبا ہو جی قوت کشش سکل جے برابر تھی ہوئی آئے ودھیک سکڑ جو عمل رکھ جی ہوئے آنے سج مکمل ستاروں بن جی چکو ہو بادل جی باقی بچل دھوڑ دو دھڑڑ آئیں گیا سن ماں گرہن جی جوڑ جک تھی سج نظام شمسی جو مرکزی ستاروں ہیں سب کا اہم حصہ آئے یہ مقدار میں زمین کھاں ٹریلک بٹری ہزار نو سو چھائٹالی بھراورڈو آئے ہنہ جے بھاری مقدار ہنہ کے اندرونی گھاٹائی فرام کرے تھی جیسا ہنہ جے مرکز میں جوہری رچار نیکلیر فیجن تھندو رہے تھو جوہری رچار جکرے تمام بڑی مقدار میں توانائی پیدا تھیے تھی جن جو ودھی کسو برکا برکناتی سی لہرن الیکٹرو میگنیٹک تابکارن ریڈیشن جی شکل میں خلا میں بکھرے تھو سی جکے ستاروں منیوں بنے تھو ستارن جی دروجہ بندی ہرٹس پرنگ رسل نقشے ہرٹس پرنگ رسل ڈائیگرام مطابق کئی بنے تھی انگراب میں ستارن جی چمک کے انجی ستہی گرمی پرجے مقابلے میں درج پلات کئی بنے تھے عام توڑتے ودھی گرم ستارہ ودھی چمکدار تھے ان تھا ان عمومی خاصیت وارن ستار ان کے مہم سے کیون سجو بنے تھو ایسے جب انہی زمرے میں اچن تھا پر سجکا ودھی چمکدار آئیں ودھی گرم ستارہ تمام بھٹ آئیں جنہ سجکا آمدہ میں تھا ستارہ عام آئیں عسائیو نظام شمسی خلا میں حرکت آئیں سفر کندو رہے تھو نظام شمسی جی اندر انفرادی ستارہ سججے چوداری فرندہ رہن تھا سیارہ مختلف رفتار سان سفر کندہ رہن تھا انہ خانسیوائی گرہ پنج مہور میں گردش کندہ رہن تھا سججی کش سکل انہ پورے نظام کے یک سو مدار میں رکھے تھی جیکو گرہ سججے وجہ اندو انتے سججی قوت ودھی گھن دی جیکو سیارہ سججے کان پرے ہون دو انتے سججی جی کو دھ گھٹ تھی نی سججے گھومدر گیس جو گولو آئے سججے مرکز میں واقع تھندر ایٹمی ردی عمل پورٹان کی صورت میں خارج کندہ رہن تھا سججے مرکز میں ہیڈرو جن ہیلیم ہیڈرو جن ہیلیم میں تبدیل تھندر شرہ سٹھ کروڑ تند فی سیکنڈ آئے انہی نتی میں جیکا توانہی پیدا تھی تھی وہاں خلا میں سفر کرے تھی سججے ان کیمیائی رد عمل جے کرے ہر ہی کمنٹ میں پہنجی کل مقدار ماں چالی لکھ ٹن مقدار بینائے رہوائے سججے یہ خلا میں کافی بھی شاہ لے راضی تھی پکڑے لائے سججے جی تہمہ جگہ گیسو نکرن تھو انہن جے کرے شمسی توفان چند تھا یہ شمسی توفان پانچ سنگڑ سے جمع ایک مکناتی سی میدان کھنیا چھے تو سججے جے گھومن جے کرے ہن مکناتی سی میدان فیردار شکل وارا تھی بنن تھا انہ شمسی توفان جے گلبے میں اچنوارے خلا کے سجج گولو ہیلیس تھجو بنے تو سائنس دارن مطابق ہن وقت سجے پانچے اروزتے آئے انہوں میں جلر لائے کافی باران موجود آئے وقت گزرن سانگڑ سے جی چمک میں اضافو تھی دو رہے تھو سججے میں ہیڈرو جن آئیں ہیلیم جے تناسب سا انداز ہوتی ہے تو سجے پانچے ہی وچی عمر میں ہلے تھو پیو وقت گزرن سانگڑ سے جی چمک میں اضافو تھی دو ویندو ہیں گار سرو تھی دو ویندو تقریباً پانچہ رب سالان میں سجے ایک گارڑ ہو دیو جائنٹ پھنچی ویندو ان وقت سجے چمک انہ جی موجودہ چمک کھاں کئی ہزار بھیر آبادی کون دی سجے اول آبادی پاپولیشن ون جو ستار ہوا ہے کائناتی ارتکا کان گھنوں کوئے جے مرحلے میں بیدات ہو کو انہ جی بیعک میں بی آبادی پاپولیشن ٹو جے ستارن جی نسبت میں بھاری انترن جی مقدار بد ہی کا ہے ان بھاری انترن کے فلکیاتی زبان میں دھاتوں چون تھا اور علم کیمیا میں دھاتوں جی وصف ان کھاں مختلف آئے ہیڈرو جن ہیلیم کھاں بھاری انترن قدیم فاٹن وارن ستارن جی مرکز میں بنا ہوا انہ لائے کائنات میں ان انترن جی موجود بھی جلائے ستارن جی پہری نسل جنوریشن جو مرز مرن ضروری ہو قدیم ترین ستارن میں دھات جی تمام گھڑی مقدار پاتی میں نے تھی فلکیاتی مہرن جی کھال میں سجے جی اوچھی دھاتیت ان جی چودھاری گرہن جی جو لائے انتہائی اہم ہوئی چھو جو گرہ دھاتن جی ارتقام ایسلوریشن میں بنے ہوا سجے جے کو ہکہ جے بہ اہم سلسلے وار مین سیکونس جی ٹو ستار روا ہے ان نظام شمسی جو مرکز آئے شمسی نظام جے مقدار جے حساب سا نوانوے پوائنٹ شہاسی سے پڑوا ہے سکلی طورتے بن جس منتے ہاوی آئے مشتری اے زہول جے کے سجے جے چودھاری گردش کندر گرہن ماں بڑا گرہ ہیں باقی بچل گرہ مقدار میں نوے سیکڑوں سیکڑے وارا ہے سجے جے چودھاری گردش کندر تی جس من جا میدار زمین جے میدار کھاں کافی زابیتیاں ہیں سجے جے چودھاری گردش کندر گرہ گرہ پانچے مہور میں گردش کندر ہن تھا جے گرہ سجے جے کتب اتر جے این مطاں مائنوں پیوانیت سوائے چند جس من جے جین ہیلی جو پچھڑ تیاروں سیاروں تمام سیارہ پانچے مہور جے چودھاری مختلف گھڑی وار طرف میں گردش کندر ہن تھا سجے چودھاری تمام جسم کیپلر جے کانون مطابق حرکت کند تھا ہر جسم جو مدار بیزوی آئے بیدے جے ایک مرکز فوکس تیز سے جوا کے آئے سجے قریب آرہ جسم پریورن جس من جے مقابلے میں ودیک تیزی سان گردش کند تھا گرہ جو مقدار تمام گھٹ بیزوی پر تقریباً گول آئے پر گھنن بیزوی گرہ گرہ جے جسم جی مدار انتہائی بیزوی تھی گرہ جے مدار ایک بے خان تمام گھڑی فاصلے تھی یہ تھی این بن مدار جے وچیں فاصلے میں تگیر با تمام ودیک پاتو بنے تو ہی فاصلہ نقشن میں دیکھن تمام دکھائیں انہوں نے لائے عام توٹے شمسی نقشن میں سیارے کے ہک بے خان یقسان فاصلے تھے دیکھا رہے ہونے تو اور حقیقت میں کچھ مثال ان کا سوائے کو بگی رہا سجھ خان جترو دیورا ہے اترو یون جی مدار جو مفاصلوں پانچن پانچے خان کے سیاران جی مدار خان فاصلوں اترو ہی ودیک ہے مثال طور زہرہ جو مدار اترہ جو مدار خان زیرو پوائنٹ ٹری ٹری فلکی اکائن ایسٹرونومکل یونٹ جی فاصلے تھے جنات زہر مشتری کا چار پوائنٹ ٹری ایسٹرونومکل یونٹ جی فاصلے تھے سجھ روشنی آسان جی حیات جو سرچشمو ہے جن کے ساں وٹ پہچڑ میں لکھ سال لگا سجھ آسان جی خیرائی وارڈ ملکی وے گیلیکسی جی آم خونڈ میں واقع ہے اینا سجھ گولے جے کرے آسان کے گرمی توانائی روشنی ملے تھی سجھ میں ایک وقت جوہری میل جاری رہے تو جہنچے ذریعے روشنی لگ بگ ایک لگ چھاس یزار کلومیٹر فی سیکنڈزی رفتار ساں آسان جی دھرتی دے پاچے تھی آسان جی دھرتی خان سے نوے کروڑ ٹری لگ کلومیٹر جے فاصلے دی رہے یہ روشنی اٹھے یا سوہ آٹھ منٹ جے مقتصر مدد ساں زمین کے چوہے تھی آسان کے یاد رکھن کا پیت روشنی کے سجھ مانکران لائے ہکلک سال جوہر سو لگ ہو گی ہیں آسانی زمین کے بنفشی شوان ساں روشن گئے سجھ ہیڈروجن جے مختلف پرتن دے مجتمل تھی روشنی جے ذرے جو سفر سجھ پیٹ اندرہ شروع تھی تو جہ میں لکھا مل ہیڈروجن تھی تھی جہاں جوہری رچار نیکلیڈفیشن در یہ پیدا کندی رہے تھی جوہری رچار نیکلیڈفیشن یہ سجھ جاکہ تیوانہ ہی مویا کرے تو سجھ رچار میں ہیڈروجن کے ہیلیم میں تبدیل کرے تو ہنامل دوران ہیڈروجن جابا ایٹم ملی ہیلیم جو ہکے ایٹم بنائے تھا رچاؤ جو ہی عمل بسن میں سادو لگیتو اور کٹھن ہندو آئے زمت ہیڈا وارے پروٹان تے ہک جہڑو وادو بار ہندو آئے جنجے کرے ہوئے ہک بے کے دھکیلن تھا پروٹان پانہ میں میل پسند نکندہ ہیں انہ کرے انہوں کے پانہ میں میلا پلائے زبردست وانائی یا رفتاد ویلوسٹی ضرورت ہوئے تھی تجیئے اوہے پانہ میں ملی سگن اینئے تھی وان یہ تو رچاؤ میں ہیڈو دن جائے جو ہر ملی ہیلیم جو ہکے جو ہر بنائے تھا اینہ ہنہ عمل دوران توانائی بپیدا کن تھا دیکھ گرمی روشنی روپ میں اسانکھیں ملے تھی پروٹانن کھے پانہ کھے بیجے کرے لے زبردست گرمی این تباوجی ضرورت ہوئے یہ ایک کشش سکل دی مکفی طوانائی جے کرے تھے نظام شمسی میں موجود تمام مادے جو مایو نوانوے دہائی اٹھ سے کڑو سجب میں موجود ہے جے کو واقعی تمام گھڑوں مایو ہیں یہ تمام مایو سے جکھے سکلی طاقت ساں چھکے تھے سکلی قوت گیسن کے زبردست طاقت ساں دبایا تھی این چھکے تھی جن ساہیٹم ہکبے جے قریب اچھی ونین تھا رچا جو عمل شروع تھی بنے تو سجے جے قلب میں بوجود انتہائی کسیل جوہری رچا ہیٹرو جنجا ڈہ کروڑ ہزار خرب ہزار خرب ایٹم ایک بحسان ٹکر جن تھا وہ اترے ٹکرا ٹکرا ہو سکتی ہے تو جو ایٹم پانہ میں ملی ہک تھی تونائی خارجکن تھا جنہا پروٹان پانہ میں جڑن لائے اچن تھا تو انہیں جے مائے میں گھڑتائی اچھی ونے تھی مائے جی ہی گھڑتائی تونائی میں تبدیل تھی ونے تھی ہر دین سجھ ہک سیکن میں سٹھ کروڑ ہیڈوجن ٹن پھوکے چھڑے تو ہر ٹکرا ہو تونائی جے مچھاڑ پیدا کرے تو جو تونائی جو ہک تمام نندلو بندل تھی ہے تو ایڈی تران فوٹان زمین دے روشنی پہچائے تو جنسان دھرتی تے موجود حیات فائد ہو کھنے تھی پر سجھ جے کلب میں ٹھندر فوٹان جازرہ کیا نتا تھے ان کی نظر اچن تھا ان وقت انہوں میں بھرلتا ونائی تمام گھڑی مودمار ہوں گیا ہے اسان جے تارے جی وہا روشنی تمام گھڑوں قدیم تھی تھی جنسج جی پیٹمان نکرن لائے دہلک سالورتا پر اسانی زمین دے پہچائے میں سوا اٹھ منٹ وٹھی رہی ہے خلا جے مختلف سفر میں فوٹان روشنی صورت میں تحلیل تھی دنفشی رنگ مرنگ پٹی میں اسانی دھرتی تے ہی پہچی روشنی دن تھا اندھرتی ماں گزری ختم تھی ونہم تھا وہ سلسلو ہر سیکن میں حلے تھو سج دے توفان جو جنم وٹھن ایک معمول آئے سج جو ایک توفانی چکر یارہ سالن تے بدل تھی تو آئیں یارہ سالن کا پہ سج جی ستہ تے وڑا توفان جنم وٹھن تا جن کے زمین ماں موجود تجربے گاہان ماں سج جی ستہ کھاں اتھندر شولن جی شکل میں ڈشی سکجے تو شمسی توفان سج جے چوتھیں اسے تے ابران تھا ایک کچھ عرصے کھاں پھوئے ہی سلسلو اچاری رہان بعد سج جے اتھندر پاہ معمول تے جیوینے تھی سج جے تے پیدا تے اندر توفان تقریباً نو کروڑ میل جو سفر تائے کرے زمین تے پہچڑ میں ہککھاں بڑن ہی وٹھن تھا انہیں جو مدار پر کی شمسی لہرن تاپکار زرن جرفتار تے تھیے تو سج جے تے انگاری رہن جنم وٹھندر توفانی جھک زمین جی سطح سانکھ ہمیستے ٹکرائی گئے فلکیاتی مہرن مطابق شمسی توفان کتبی علاقہ جے قریب رہانوارن کے خوبصورت کتبی روشن جا نادر موقع فرہم کیا پر شمسی توفان جے بنفسی شواؤن کے جڑو جی موسم بنا ڈسی نت ہو سکجے سائنس دارن مطابق سج جی سطح تے گیر معمولی سکون کی یا ترساؤ جو سامنوا ہے یہاں آسان لفظن میں یہ کھڑی چاہ جے تے سج جا نیا سومی رہوائے سانکھ دارن ملائے ہی سلطیال نہایت حیرت انگیز آئے وہے شمسی توفان جے گھٹ تھے جو جائزو وٹھی رہا ہیں تے شمسی توفان جے گھٹ تھے انسان دنیا تے کیڑو اثر پنچی سگے تو ماضی یہ تجربن ما ظاہر تھیے تھو تجے کڑھن کڑھن سج جتے شمسی توفان اچان بند تھا یا گھٹ تھا تسری دنیا گوگاڑ دور آئیس سیج میں اچھی ویندی انہیں بیرے سج جی ستا تے شمسی توفان جی گھٹتا ہی جو زمین جی ستا ہے یا گلو بر وار میں تے کیاڑو اثر پند ہو تو انہیں جو بجائزو بٹھی رہا ہیں سج جو شواؤں یا شمسی ہواں سولر وینڈ سے زمین جے ارد گرد ماحول ساں ٹکرائن تھیوں تے شمالی روشن ہوں آرورہ بوریالس ٹھان تھیوں پر ہی کشوا ہے تے جلدی ہی ہی ہے رت آگیز اندل کش مندر اچان بند تھی بھی دا ہی سب کچھ سج جی ستا تے اچانوارن تگیرن جکرے تھی رہوا ہے انہیں کرے انہیں ستا تے شمسی توفان تے جیساں گھٹ ہی رہا ہے رادر فورڈ ایلیٹن لیبارٹری جے پروفیسر ریچرڈ پیرسن جو چمنہ ہے تہاں جو بگریوں پر سولر پیکس میں انتہائی سولر پیکس میں غٹتائی واقع تھے رہی ہے سج ج جی ستا تے بلند جیانوارن شولن جی غٹتائی ماں ہی گال واضح ہے ہی گال واضح تھی رہیا ہے سج ج جی ستا تے بلند جیانوارن شولن جی غٹتائی ماں ہی گال واضح ہے یونیورسٹی آف کالیج لنڈن جی ڈاکٹر لوسی گرن مطابق شمسی فیرن میں گھرتائی اچن کرے سج جی ستا تے لرزشن میں گھرتائی تھی رہیا ہے سج جی تے تھانوارن حرکت یا ایک مستقل تو خان جی کے فید جو مختلف نویتن تھن سج جی سج جی تے پاتا ویندر داگ ودیک مکناتی سی اتوارا تھن تھا جن کے زمین تاں ٹھو ونیت سیاہ داگن جی صورت میں نظر اچن تھا سج جی شواؤں یا بنفشی شواؤں زمین طرف اکس جنتیوں ہیں سج جی سطح خانتان اور شولن برکی دردن چارج پارٹکرز کے اربع انٹرنن جی صورت میں خلا میں بکر انتیوں سج جی تھیانوارن ہی لرزشن ہر یارہ سالن میں گھٹوات جنتیوں بھی سج جی لرزشن دی اروز یا انتاج زمان ہوئے لیکن سائنسی اسطلاح میں سولر میکسیمم چاہوانے تھو پر ہن وقت سج جتے گیرہ معمولی ترساؤں آئیں وہاں سرگرمی نہ ہے جکہ ہون خطی ہے جکرہ ماضی تے نظر وچ دے تو سو سال پہ رہے ہیں ایڈی سورتیال نظر آئی ہوئی انتاں پہ رہے ہیں ایڈی سورتیال منچن نسلن نٹھیوں دی سج جی ستہ تے داگن جو تعداد سائنس تانن جی امیدن کھا تمام بھٹا ہے سج جی ستہ تے اتندر شولن جی تعداد توقع خان بھٹا ہے بھٹا ادھائی ستری صدی میں کئی داگن تے سج جی ستہ تے پیدا تندر تاگ ختم تھی ویا ہوا جہن جکرے پرہ شمالی میں شدید سردی پئی ہوئی ہیں دریاہ ٹیمس جمی ہوئے ہو ان دور میں پنٹمان ماں خبر پئی جمل دریاہ ٹیمس تے سرمائی میلا لگندہ ہوا سن سو رہ سو چورا سی وڈی تھد میں دریاہ بین مہینن تہیں جمل رہے ہوئے ان مطان پر خجی ہک فٹتہ ہے جمل رہی یورپ جی تاریخ جہن تھتے ترین دور کے سائنس دانن مونڈر منیمیم جنالوں دنوں ان سائنس دانن جنالے جہنس جتے تھیانواری سرگریر میں گھٹتا ہے جو مشاہد ہوئے ہو مونڈر منیمیم دوران صرف دریاہ ٹیمس نارو گو جمی ہو پر بحریہ بالٹک بجمی ہو شمالی یورپ جا فصلت بات ہی ویا ہوا ہے جو کار شروع چو گئے ہو سی جتے سرگرمی گھڑتا ہے جو مطلب اچانواراں کتران ڈاہ کن تہیں زمین تے انتہائی تت پہ ہی سکے تھی سو رہاں سو نو اسی کامپو ایسی جے داگر نہیں یا انتے اتھندر چولن جو مشاہد ہو پہ ہوئے ہوئے ہیں تو این ہنمال تائن سائنس داننواراں چار سو سال جو مشاہد آتی سکرہ موجود آئے ہیں جہاں سی جتے سرگرمی گھٹتا تھیں ڈی پی بنی برف جے ایڈن زرننگ مشاہد ہو کرے رہاں جنہاں جنہاں زمین جی فضا میں پاتا میند آئے ہیں انہاں ڈرنن زریعے سجھ جتے تھیں ڈرن سرگرمی جی لاہ چار جو انداز ہو تھی سکی تھی ڈھک بے سائنس دان مائک لیوپورتھ جے مشاہد مطابق ڈہ ہزار سالن میں پہنے دفعو سجھ جتے تیزی ساں سرگرمی ایک گھٹتا ہی تھی رہیا ہے انہاں مطابق برف جے تہ آئے ستے سرگرمی میں ڈہ ہمیں واقعی تھی اندر گھٹتا ہی جو مشاہد ہو کرے ہوئے ہیں تبین خان ٹری فیصد انگال جو امکان آئے تھے اندر چالی سالن میں دنیا مانڈر میں نیمم جو شکار تھی بھی سورج تیزی سرگرمی میں گھٹتا ہی مطلب آئے تو سجھ جکھان دنیا میں اندر بنفشی شوام جی گھٹتا ہی انہاں سبب کرے جیٹ سٹریم متاصل تھی سکی تھی مائک لیورتھ جو چمنہ ہے جیٹ سٹریم میں تبدیلی سان شمالی یورپ ڈہ ہندر گرم ہماؤں بنتی سگن جو سجھ جی ستہ دے گرمی ایسی ختم نہ تھی دی جیسی سجھ جھ بونے گرہ ہماؤں گرہ نٹھو نہ تھی بھی جو آئے انہاں جی سڑھی ہیڈر جن ختم نہ تھی بھی جو آئے انہاں جی سڑھی ہیڈر جن ختم نہ تھی بھی سمین دے موسمن جو ٹھان زمین جی کردے سانت ہوتی ہے پر سجھ جھ جھکاؤ جے کرے تھی تو سمین جو مہور تقریباً نہ تھا پر تبدیل ضرور تھی ان تھا جن جے مہینے میں اترہ دھگولے میں گرمی تھی تھی ان وقت زمین جو محروف جے کو ٹریوی پوائنٹ پنجتالی ترجاہ جو کلتی ہے تو انہاں جو جھکاؤ سجھ طرف تھی تو انہاں سجھ سرطانی کے طرف ٹروپک آف کینسر مکینن لائم مجھن جو این متھے تھی 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 انہاں اپترہ دھگولے میں جھو مہینے میں سردی تھی تھی سرطانی راز سمر سولیسٹس اکثر کرے ایک ہی جھونتے تھی تو لیکن کڑن کڑن بھی یا باوی جھونتے تھی تو سرطانی راز جو اپترہ جدی راز راز ونٹر سولیسٹس ڈسمبر جے مہینے میں تھی 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 جنا سجھ جدی خطر ٹروپک آف کیپریکون جے این متھا تھی 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 این اترہ دھگولے میں سردی این ڈکھے این ادھگولے میں گرمی پوے تھی جدی راز اکثر کرے ایک ہی ڈسمبر تھی 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 یا کنہ کنہ بھی یا باوی ڈسمبر تھی 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 انہاں درتی یہ مہور جو رکھ سجھ جہاں دور تھی تھی تو سرطانی راز پوے تھی 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 گولے میں بہار اینڈکھیلو دھگولے میں سرو جو موسم تھی ہے تو ان جے اپتر اعتدال خرید میں اپترہ دھگولے میں سرو اینڈکھیلو دھگولے میں بہار جو موسم روز دیتی ہے تو دوستو اگر ہاں کے آسان جی ویڈیو پسند آئی ہو جائے تو آسان جی چینل کے سبسکرائب کردہ لائک کردہ کمنٹ ضرور کردہ پیل جی آئیکن کے ضرور دبائندہ جی نئی اچھا نواری معلوم آتی ویڈیو آمان ویڈر پہ آسانی پہ چی سکے ریندہ آسان کے اجازت ملاندہ سن انشاءاللہ اپنے ویڈیو میں اللہ